سب سے پہلے فرنڈز سوری کہ میں نے یہ جو ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اس کو میں نے کمپیوٹر سے ڈائریکٹ ریکارڈ کیا ہے کیونکہ کئی دفعہ میں بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہوں لکھنے کی وجہ سے تو لیکن میرا مین پرپس جو ہے اس ویڈیو کو بنانے کا وہ یہی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ لوکل پرچیز آرڈر فارم کو کیسے بناتے ہیں جسے ہم الپیو بھی بولتے ہیں الپیو بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے الپیو بنانے کی ضرورت اس لیے بھی پڑتی ہے کہ ایک طرح سے آپ کے پاس ریکارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو آرڈر پلیس کیا ہے وہ یونٹ پرائیس اور جو کمپنی نے آپ کو یونٹ پرائیس دی تھی وہ سیم ہوتی ہیں تو آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے آرڈر میں یہ یونٹ پرائیس لکھی تھی اور اگر کمپنی کی طرف سے کوئی بل آتا ہے اس میں پرائیس جو ہے وہ کم یا زیادہ ہوگی تو آپ اس سے کلیم کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہر کمپنی کا ایک کوڈ رکھے آپ ایک فولڈر اپنے کمپیوٹر میں بنا لیں اور یئر کے سٹارٹ میں ڈبل ڈیرو ون سے وہ آپ سٹارٹ کریں جنوری سے الپیو نمبر ڈیرو ڈیرو ون اسی طرح دسمبر تک جتنے بھی آرڈرز ہوں گے آپ ان کو وہ نمبر دیتے جائیں ٹو تھری فور آن ورڈ اس طرح اور یئر کے اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ہر کمپنی کو کتنا آرڈر پلیس کیا اور آپ کا کتنا کسٹ اور ایکسپینس آیا تو اس وجہ سے الپیو جو ہے وہ آپ کو کافی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اپنے آرڈرز پلیس کرنے میں اب الپیو بنانا کیسے ہے الپیو میں سب سے پہلے الپیو نمبر لکھنا ہوگا ڈیش بی آئی جی یا کوئی بھی آپ کمپنی جسے آپ اپنا آرڈر پرچیس کریں اس کا 3 ڈیجٹ کوڈ بنا لیں اور سلیش اور آرڈر نمبر لکھیں اس کے بعد ڈیٹ ڈالیں اس کے بعد اس طرح سیریل نمبر دیں ڈسکرپشن دیں ڈسکرپشن میں آپ نے کے ٹی آری ایجنٹ کا نام لکھنا ہے قوانٹٹی نیکسٹ کولم ہوگا قوانٹٹی میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو کتنے وہ چاہیے ایک چاہیے آرڈر دو پیس چاہیے تھری پیس چاہیے اور پھر آپ نے یونٹ پرائس لکھنا ہے یعنی اس آرڈر کی ایک یونٹ پرائس کتنی ہے پھر ٹوٹل پرائس ٹوٹل پرائس کیسے ہوگا قوانٹٹی ملٹیپلائے بائی یونٹ پرائس ایکول ٹوٹل پرائس اور سیریل نمبر میں آپ دیتے جائیں جتنی بھی آپ کو چیزیں چاہیے وان ٹو 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 جتنی بھی اور اینڈ پہ ٹوٹل پرائس کے اینڈ پہ بالکل آپ اس آرڈر کی جتنی بھی کٹس یا ری ایجنٹ ہیں ان سب کا ٹوٹل کر کے نیچے لکھ دیں اس کے بعد نیچے اپنی کمپنی کا نام لکھیں اور سگنیچر کر دیں کہ ادھر سے بھی پتہ الپیو کے ریکارڈ میں بھی ایک طرح سے آ جائے گا کہ آرڈر جو ہے وہ کونسی کمپنی نے پلیس کیا اور سگنیچر سے یہ بھی پروف ہو جائے گا کہ کس سٹاف نے وہ آرڈر پلیس کیا ہے تو اس طرح آپ الپیو بنائیں اس کے بعد اس کی سوفٹ کپی کمپیوٹر میں رہنے دیں اور ہارڈ کپی کا پرنٹ لے کے آپ جو ہے وہ فائل میں بنا لیں اپنے سیف کر لیں کیونکہ اگر کبھی انفورٹنیٹلی کوئی بھی کمپیوٹر میں ایرر آتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے ہارڈ کپی ہوگی تو ریکارڈ موجود ہوگا تو اس طرح جو ہے وہ الپیو بنایا جاتے ہیں اور جتنے بھی الپیوز ہیں ان کا ریکارڈ آپ ایک فائل میں رکھیں اور کم سے کم جو ہے وہ ون جیئر ریکارڈ جو ہے وہ لازمی سیف کر لیں الپیوز کا تاکہ آپ کو اگر ون جیئر یا جس طرح بھی آپ کا جیئر لی جیئر لی آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے لیب کا یا جس بھی کمپنی کا تو اس کا آپ پیٹ دی اینڈ جو ہے وہ ایکسپنس کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آرڈرز پر کتنی کاسٹ آئی ہے اور پھر کتنا ریوینیو جنریٹ ہوئے تو اس طرح سے الپیو فارم بناتے ہیں جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اپنے ایکسپنسز اور ریوینیوز کو کلکولیٹ کرنے میں تو آئی اوپ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی الپیو فارم کیسے بناتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ اب تک اپنا بہت خیال رکھئے تینکیو سو مچ سو ملیں گے